السلام علیکم آپ دیکھنے کے کلور اسرار امید کتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسلامباد یونائٹڈ ورڈسیز لہور کلندر میچ کی لہور نے پہلے کھیلتے ہوئے ٹوہنڈرڈ ٹونٹی سکس رانس کی فور پائی ٹونٹی آور میں لہور کلندر کی بہت شہندار بیٹنگ دیکھی پہلے ہی آور میں عبدالشفی کوٹ ہونے کے بعد فخر زمان نے بہت شہندار ایننگ کھیلی ون انڈرڈ فٹی رانس کی انہوں نے انہیں اس ایننگ میں دو سے تین موقع بھی ملے ہیں لیکن وہ اچھی ایننگ کھیل گئے ہیں اسینلی انہوں نے ان کا کیچ بھی ڈراب کیا ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ سکور کارٹ شیئر کرتے ہیں عبدالشفیق نے ون رانس کیے ٹو بال کھیل کے فخر زمان نے اینڈر فٹی رانس کیے ففٹی سیون بال پر کمران غلام نے فورٹی ون کیے آج انہوں نے پلائنگ الائیون میں موقع دیا گیا سیم بلنگ نے تھارٹی ٹو رانس کیے ٹونٹی ٹو بال پر اسکندر ازا ورن آس پناسکے ڈیوڈ ویزا سکس راشد خان نے فائب بال پر ففٹی رانس کیے اس طرح اسلامبال یونائٹڈ کی دیکھا جو تو بالنگ لائن اپ بہت ہی مینگ یہ ثابت خوش سارے بالر فضل فاروقی فور اوور میں فورٹی رانس دیئے تھری وک وکٹ ٹین کی اکانومی سے انہوں نے رانس دیئے آسینالی فور اوور تھرٹی تھری رانس پان وکٹ فائم اشرف فور اوور فورٹی تری رانس کوئی وکٹ نہ لے سکے محمد وسیم فور اوور فورٹی ایٹ راس ون وکٹ ٹوالک اکانومی سے رانس دیئے بہت ہی مہنگ ثابت ہو رہے ہیں محمد وسیم جونئر جو ہیں بہت ہی اکانومی آئی رہتی ہے جتنے میں بیچز کھیلے ہیں ان کی اکانومی ٹین سے اوپر ہی مدسر خان نے ٹو اوور میں ٹونٹی فائف رانس دیئے کوئی وکٹ نہ لے سکے ٹوالک اکانومی سے شاداب خان نے ٹو اوور میں ٹھرٹی ٹو رانس دیئے اور ان کی اکانومی سکسٹین کی رہی انہیں آجمار بڑی ہے اسلامباد یونائٹیڈ کی بیٹنگ کی بات کی جاتا فلاپ بیٹنگ رہی ٹیمتلا گرباز ٹیٹین کیے ٹیٹین بال پہ الیکس ہیلز نے ٹیٹین کیے ٹیٹین بال پہ کالن منرو نے ٹیٹین کیے ٹیٹین کیے ٹیٹین بال پہ اور شاداب خان نے ٹویلی رانس کیے ٹیون بال کھیل کے مدسر خان نے ٹکس بال پہ ٹری رانس کیے عاصف علی سیون کر سکے فائی مشرف پور کیے انہوں نے ٹیٹ بال کھیل کے حسن علی نے ٹیٹین کیے ٹھرٹین کی ٹھرٹین بال پہ محمد رسیم ایک کر سکے اور فضلہ فاروقی نے کوئی رانس نہ بنایا اور عظم خان وہ بیٹنگ کے لیے آئے ہی نہیں اسلامباد کے ہی پوری ٹیم ون انڈر سیون رانس پہ آل اوٹ ہوگی اس طرح یہ لوہور کلندر نے میچ جیت لیا ہے لوہور کلندر کی ٹیم نے ون انڈرٹ نائنٹی رن سے یہ میچ جیتا ہے اور شاندار وکٹی رہی لوہور کلندر کی اس سے پہلے بھی جو میچ اسلامباد کے خلاف تھا وہ بھی بڑے مارجن سے جیتا تھا ہے دیکھا جو تو یہ بڑا ٹوٹل کر دیا تھا لوہور کلندر کی ٹیم نے کیونکہ ان کے پاس بائلنگ لائن اپ بہت خیف بضبوط بائلنگ لائن اپ ہے ورلڈ کے بیسٹ بالر ان کے پاس ہیں جس میں چھین شا فریدی راشد خان اور ہارس توف یہ تینوں بیسٹ کے تین بالر ہیں اور زمان خانہ بھی انٹرنیسٹر کرکٹ نے ہی کھیلے لیکن وہ بھی بیسٹ بالر ہیں ڈیوڈ ویزے ہو گئے سکندر رضا بھی دیکھا جائے تو وہ اچھی بالرنگ کرتے ہیں یہ شاندار بالرنگ دیکھیں ان کی سنبال انیٹیڈ کی بات کی جائے تو ان کی اگر بالرنگ میں اتنے رنس کھال دیتے ہیں تو بیٹنگ اتنے زیادہ رنس نہیں کر سکتی کیونکہ آج بالرنگ بوت انہیں مضبوط ملی جس کے وضع سے یہ سپورٹ چیز نہیں کر سکے ملتان سلطان کے خلاف انہوں نے یہ رنس بنائی تھے 200 کا رنس ٹارگٹ چیز کیا تھا لیکن وہ بالرنگ تھوڑی ویگ تھی ان ایکسپیرینس بالرن اپ تھا اس لیے انہوں نے چیز کا لیے تھی دیکھا جائے تو ملتان اور اسلام لہور کے لندر کی بالرنگ میں زمین اسمان کا فرق ہے استمبادی یونائٹر کی بات کی جائے تو استمبادی یونائٹر کو اپنے پلائنگ لیون میں دیکھ رہا ہوں گا بالرنگ خاص کر کے بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے انہیں محمد وسیم کی جگہ نیلر کے کسی اور کو موقع دینا ہوگا اور شداب خان خود بیٹنگ میں پرفارم نہیں کر رہے ایک ہی میچ میں انہوں نے کوئی فورٹی کروانس بنائے ہیں فورٹی ایٹ میرے ہلسی بنائے ہیں اور انہیں اچھا پرفارم کرنا ہوگا اور نمبر تھری یا فور پر انہیں انکر اینڈنگ کھیلنی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سکسکرائب کرنے ہو پہلے لیکن کو دبا دیں